اللہو 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 کہ انسان کو اولاد رکھنے والوں سے مخاطب ہوں جو بھی مؤمنین بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائے ماہرِ نفسیاتِ اطفال یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ کمسن ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر چیز کے بارے میں جستجو ہوتی ہے اور یہ جستجو اسے جس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ بات بات پر سوال کرے یہی وجہ ہے کہ جو بھی اولاد کی پرورش کر چکے ہیں وہ اس تجربے سے گزرے ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ ابھی اس تجربے سے گزر رہے ہوں گے بچہ ہر ہر شے پر سوال کرتا ہے اور اپنے والدین سے سب سے زیادہ کرتا ہے اب یہاں اس بچے کے سوالات کے نتیجے میں والدین کے دو طریقے کے رد عمل سامنے آ سکتے ہیں پہلا یہ کہ جھڑک دیا جائے کیوں بات بات پر سوال کر رہے ہو یا یہ کس طرح کا سوال ہے یا یہ کیسی بات ہے یا جواب نہ دیا جائے پرواہ نہ کی جائے اس قسم کے رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی سوال کرنے کی صلاحیت کو نشونما نہیں ملتی نتیجے میں بچہ زیادہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے بچے کی جستجو کم ہوتی ہے نتیجے میں اس بچے کی ذہانت پر اثر آتا ہے دوسرا رویہ کیا دیکھنے میں آتا ہے اور کیا ہونا چاہیے کہ جب بچہ اپنی سوال کی پیاس لے کر بڑوں کے پاس آئے تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کی پیاس بجھائیں اس کے سوال کو توجہ سے سنیں اور پھر اسے اس کی عمر کے مطابق کانے کر دینے والا جواب دیں تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا کر جائے اور اسے دوبارہ سوال کرنے میں آر محسوس نہ ہو کیونکہ آج اگر اسے بات بات پر سوال کرنے کی یعنی سوچنے کی جستجو کی عادت ہے تو ابھی کم سندھ ہیں ابھی عمر کم ہیں تو سوال بھی چھوٹے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی اس کی جستجو کا میعار بڑھتا چلا جائے گا سوالات کا میعار بڑھتا چلا جائے گا اور جب یہ اپنی جوانی میں پہنچے گا تو یہ ایک ذہین انسان بن کر اس دنیا کے سامنے آئے گا توجہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو وقت دینا سیکھئے اپنے بچوں کی بات پر توجہ دینا سیکھئے اپنے بچوں کی بات پر غور کیجئے توجہ کر رہے ہیں عزیزوں